اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ملک وسیم دوستو میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں مغربی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک ترکی کی میں آپ کو ترکی کے متعلق کچھ تلچسپ اور حیرت انگیز معلومات کے بارے میں آگاہ کروں گا جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے لیکن ترکی کی سیر پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کہانی ٹی وی وید وسیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں دوستو ترکی کا سرکاری اور مکمل نام ترکی جمولیہ ہے جو سات لاکھ تریہاسی ازار تین سو چھپن مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں چھتیسویں نمبر پر شمال ہوتا ہے اس کی کل آبادی آٹھ کروڑ آٹھ لاکھ دس سزار پانچ سو پچیس افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا دنیا میں انیسویں نمبر ہیں ترکی کا دارالحکومت انکرہ اور ملک کا سب سے بڑا شیر ہونے کا عزاز استمبول کو ہے استمبول شیر یورپ کا تیسرا بڑا شیر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے ترکی کا رقبہ ستانوے فیصد ایشیا اور تین فیصد یورپ کے بلکان جزیرے پر واقع ہے ترکی کا پرچم مکمل طور پر سرس رنگ پر مشتمل ہے دوستو جس میں سفید رنگ کا چاند ستارہ بنا ہوا ہے ترکی کی سرندے آٹھ ممالک کے ساتھ ملتی ہے دوستو ترکی کی تاریخ قدیم تریم زمانوں سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بیرے اسود کی تہم انسانی آبادی کی موجود کی کے اثرات ملے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے طوفان کی آمد بھی اسی علاقے سے منسوک کی جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ حضرت تہود علیہ السلام کا دور بھی شمار کیا جاتا ہے یہاں پر یونانی ساپوسی سلطنت کا قیام بھی رہا جو 63 عیسوی میں ختم کر دی گئی اور رومیوں نے آناتول کو فتح کر کے اسے سلطنت میں شامل کر لیا اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دوستو 330 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد عیسائیت کو سرکاری مذہب بنا دیا اور اسی بادشاہ کے حکم سے موجود استمبول میں کستاتینیاں شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا دوستو ساتویں صدی کے دوران مشرقی ترکی پر مسلمانوں نے قبضہ کر دیا جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناتولیا کے مغربی علاقوں تک محدود ہو کر دیا اور انہی لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا اور سلطان محمد فاتح نے کستاتینیاں فتح کرنے کا ایک لازوال تاریخ رکم دیا یہی وہ شہر تھا جسے ہزاروں سال تک کوئی بھی فتح نہ کر سکا تھا کیونکہ یہ عیسائیوں کی ایک بہت ہی مقدس جگہ کا درجہ رکھتی ہے اسے فتح نہ کرنے کی وجہ کچھ یوں بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ شہر دو سمندروں کے درمیان ایک پہاڑی پر واقع تھا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی پانی کا رستہ تھا اور ان لوگوں نے اس رستے کے پانی میں زنجیر لگائے ہوئے تھے دوستو جب بھی کوئی جہاز حملہ آور ہوتا تو یہ زنجیر کھینچ دیتے اور پانی میں آتش کے مادہ ڈال کر آگ لگا دیتے جس کے نتیجے میں جہاز جل کر راکھ ہو جاتا دوستو سلطان محمد فاتح نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قسطانتینیہ کو فتح کرے گا وہ آلہ لشکر اور قوم ہو گئے اور اسی سہادت کو حاصل کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے چودہ سو ترپن ایسفی میں اسی شہر کو فتح کر کے دنیا کے ایک عظیم اور فاتح ہونے کا احزاز اپنے نام کیا دوستو موجودہ ترکی انیس سو تئیس میں عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد مرض وجود میں آئے سلطنت عثمانیہ کا دور حکومت چھ سو اکتیس سال پر مشتمل ہے دوستو یہ سلطنت سولمی اور ستارمی صدی کی سب سے طاقتور سلطنت شمار کی جاتی ہے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یکم نومبر انیس سو بائیس میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال نے ملک میں جدید اسراحات کی جو حقیقی طور پر لا دینیت پر مقنی تھی اور ترکی میں یورپی کلچر کا رنگ گیرہ ہونے لیتا دوستو موجودہ صدر طیب ارتغان مصطفیٰ کمال کی ان خرافات کا خاتمہ کیا اور ایک اسلامی طرز زندگی کی بنیاد رکھی ترکی کو اکاسی صوبوں اور نو سو تئیس ازلام تقسیل کیا گیا ترکی میں صدارتی نظام حکومت قائم ہے ملک کی تمام ترسیاسی اور فیصلہ کن طاقت صدر کے پاس ہوتی ہے یہاں پر صدر کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے دوستو موجودہ صدر طیب ارتغان پہلے صدر ہیں جو ڈاریک ووٹنگ کے ذریعے ملک کے صدر منتخب ہوئے مئی سن دوہزار سولہ کو صدر طیب ارتغان کے خلاف بغاوت میں شامل ایک لاکھ ساٹھ ہزار ججوں اسادزہ پولیس اور سرکاری ملازمین کو محتل کر دیا گیا دوستو ستر ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ ایک سو ساٹھ صحافیوں کو قید کیا گیا دوستو ترکی دنیا میں سب سے زیادہ جیڈی بی رکھنے والا ملک شمار ہوتا ہے سن دوہزار گیارہ میں ترکی کی برامداد ایک سو تریالیس اشاریہ پانچ بلین تھی ترکی دنیا میں گاڑیاں فرام کرنے والا چودمہ بڑا ملک شمار ہوتا ہے ترکی کی کل جیڈی بی نو سو نو اشاریہ نو بلین ڈالر ہے اور جیڈی بی کے اعتبار سے یہ دنیا کا ستارمہ بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے اس کے فیکس جیڈی بی دس ہزار پانچ سو بارہ ڈالر ہے ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے جو پاکستانی چوبیس اشاریہ پچاس لکوں کے برامر ہے موسمی اعتبار سے ترکی کے مختلف علاقوں کا موسم بھی مختلف ہوتا ہے یہاں پر خوشک آب و ہوا گرمی اور کچھ علاقوں میں سردی کا تناسب بھی سہادہ سہاد کو ترکی کی مشیط میں ایک عام مقام حاصل ہے سن دوہزار چودہ میں تقریباً بیاریس میلین سہاؤں نے ترکی کی سہادی مقامات کا دورہ کیا ترکی میں سہاد کی غر سے آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد میں جرمنی کے لوگوں کے تھی ترکی میں ایک سو اٹھانوے ائرپورٹس موجود ہیں ترکی ائرلائن یورپ میں سب سے بہترین ائرلائن کا درجہ رکھتی ہے اور ایک سو چھبیس ممالک میں سرویسز فرام کرتی ہے ترکی زبان ملک کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تو دوستو یہ تھی ایک خوبصورت سی ویڈیو ایک خوبصورت سی اسلامی ملک ترکی اگر آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو اپنی فیس بک ویڈس اپ پہ شیئر کریں اور ساتھ میں لائک اور کمیٹ کیجئے انشاءاللہ اسی طرح ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دے گیے اللہ حالی قبول موسیقی